اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذْ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَا وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَ وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّيَ لَا مُحَمَّدٍ وَعْلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلِّيَ لَا كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَعْلِيمُ الْحَكِيمُ اما بعد فعوذ باللہ السمین علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ سَبَرُوا اُبْتِغَاعَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَعَقَامُ السَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَكْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةِ اُلَائِكَ لَهُمْ اُقْبَدَّارِ جَنَّاتُ أَدْنِي يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَزُرِّيَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاقٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا سَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَدَّارِ صَدَقَ اللَّهُ نَازِيمُ سامین محترم میرے تو قبل تسع علامات خطابات سمات فرمائے میری دعا ہے کہ اللہ سبتہ بیان کرنا تسع احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے سورہ رات دلی چوتین آیات تسع احباب دے سامنے پڑی ہیں جنہ دے اندر اللہ نے چار عمال دا ذکر فرمائے پہلا ہے سبر دجہ ہے نماز تیسرا ہے ظاہر اور پشیدہ اللہ دراج خرچ کرنا اور چوتھائیں نیکیاں کر کے تو برائیاں نو مٹا رہا کیا رات چھنے دے وَالَّذِينَ صَبَرُ اُبْتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ اوہ لوگ جنہیں سبر کر دے نے ازمیشہ ہوندیاں نے دکھ ہوندے نے مصیبتہ ہوندیاں نے پریشانیاں ہوندیاں انہا پریشانیاں دے اتے بے سبری دا مزارہ نہیں کر دے اللہ دی طرف وہ انتہان ہوندے نے ڈٹ جاندے اور قرآن نے کہا مَنْ صَبَرَ غَفَرَ جِنہیں سبر کیتا ہے وہ بخشیا گیا ہے مَنْ صَبَرَ زَافَرَ جِنہیں سبر کیتا ہے انہیں سب کچھ پا لے سبر جی رہے ادھا بیان کرنا بھی سوک ہے سننا بھی سوک ہے کرنا بڑا اُکھ ہے ازمیشہ ابتلامہ انتہانات دے اندر آ کے اپنے گرے بار نو چاک کرنا اپنے سینے نو پٹنا اپنے رخصار نو پٹنا نبی علیہ السلام نے فرمایا مَنْ زَرَبَ الْخُدُودَ وَشَكُّ الْجَيُوبَ وَدَابِدَا وَلْجَاہِلِيَا جنہیں رخصارانو پٹے ہے والانو نوچے ہے فرمایا اوہ جہلیت وچوئے ساڑھے وچوئے تجڑے ایمان والے نے اوہ سبر دا دامن چھڑ دے نہیں سبر کیا کنو جاندہ ہے اور ازماندہ رب کنانو کمی آرے نا وہ وان دے وچو مٹی لے ہوندہ ہے چینا چوکے لے ہوندہ ہے انہوں کوٹ دے پھر انہوں پانی پاندہ ہے انہوں گن دے گن کے گول چکر تے چار کے ایک کڑا تیار کر دے کڑا تیار کر کے پھر انہوں آگچ رکھیا جاندہ ہے وہ آگنے میں چھپک دے پکن تو بات پھر وہ بازار چھو دے بی بیاں جاندیاں نے وہ کڑین اٹھوں گے مار دیا پھر پکایا کے کچھ ہے جڑا پکا ہوئے نا انہوں چوکے ٹاکھیلہ لی دی اللہ نے انسان اے تیرا تیرا جسم ہے نا پوری کائنات نو بنایا میں کن کن کہ کے تیرے کڑے نو بنایا قدرت دیت تھا نا گون گون کے خلق تو بھی یدائی اوہ کمیار نے کڑا تیار کیتا ہے تیرہ مان نے بھی کڑا تیار کیتا ہے اے جڑا چھے پڑا کڑا ہے نا یہ رب نے بھی تیار کیتا ہے کچھ لکھی ہے فرمایا وَلَكَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينَ سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَقِينَ سُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ الَقَةً فَخَلَقْنَا الْأَلَقَةَ مُلْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُلْغَةَ اِذَامًا فَقَسَوْنَا الْإِذَامَ الْأَلَحْمَا سُمَّ انْشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر فَقَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ سبحان اللہ ایک مقام دجا مقام فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ سُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ سُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ سُمَّ يُخْرِجُكُم تِفْلَا سُمَّ لِتَبْلُغُ أَشُدَّكُم سُمَّ لِتَقُونُ شَيُوْغَا ایک ہور مقام حَلْعَتَاءَ الْإِنسَانِ ہِنُ مِّنَ الدَّهَر لم يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ عَمِشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَ اللَّهُ سَمِيعًا بَسِيرًا سُبْحَالَهُ اِبْخُور مقام یَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَ فَقَخَ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي اَي سُورَةٍ مَّا شَاءَ رَقَّبَكَ اِبْخُور مقام وَالطِين وَالزَّيْتُون وَتُورِسِينِين وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَان فِي احسنِ تَقْوِيمِ سبحان اللہ اِسَاری آیتنا لُبِلُبَال کیئے تیلو ماند شکم چکنے بنایا اللہ نے بغیر ازار لانتو ماند شکم جو تیرے تین سو سٹھ جوڑ جوڑے پر کھڑاک تیری مانو ہی نہیں آیا مانو پتہ لگی ہے وہ بولو تو خدا نہ کرے کوئی جوڑ ٹوڑ جائے نا تو ڈاکٹر آمین نے دس مہین نے تو پلسٹر میں لوائی دس مہین مجھو سنان نہ ہو گل نہیں رہی جڑی پیلوس تو جیوے نے جوڑ اللہ نے جوڑے نے کائنات دی اندر کوئی جوڑ ہوئے جوڑ سکتے ہیں بولو اللہ پھر اٹھے خراد میں شینہ نہیں لگی یہاں جتھے اکھا دے کن پہ باندے ماند شکم چکھا میں فٹ کی دیا کان فٹ کر دیتے کہ ماند پیٹ جتے نو خوراک بھی پجائیے تو نیرہ مو رہا نہیں چاہی رہی مو رہا سی لیکن تو نیرہ کیوں جتی ہے کہ خون نپاک سی خون گھندا سی کہ تیرا مو پاک سی رب نے نپاک خون تیرے پاک مو دے نیرے نو مہینے تک ماند شکم چاہی جان ہی نہیں دیتا جنہیں تیرا انہیں تیان رکھیا ہے مو پلیت نہیں ہون دیتا تو میں تو گڑا کٹ کے چگلیاں گیتا کر کے پھر پلیت کریں انہوں تو ساڑھی مرضی ہے نا پھر یہاں مو پاک رکھ لے یا پلیت کر لے جدو دنیا تے آیا ہے ماں دی ہدیر کوٹری چاہی دنیا تے آیا ہے ہتھو پہ رہو کھالی تے گلو لگو ننگائی جدو ماں دی کوٹری چاہی دنیا تے آیا ہے نا لکو بھی کھالی گلو بھی کھالی تے ہتھو بھی کھالی پہروں بھی کھالی جدو کبر دی ہدیر کوٹری جانے او دو بھی ہتھو تے پیرو کھالی تے لکو گلون ننگی ہے آیا بھی ننگا تے جانا بھی ننگا ہے آیا بھی کھالی تے جانا بھی تے پھر میں ارکادہ چکے ہیں ہی چھے لوکانی زمینہ تے قبضے کرنا ہے پراپٹیوں تے قبضے کرنا ہے قبضے کیوں کرنا گئے یہ سارا کوئی نال کھڑنا ہے اور سائنیاں نے کفن نو جیب بھی نہیں لانی جیب تے دور نہیں گالا ہے کہ کفن نو سیڑ بھی نہیں مارنی کفن نو جیب لاؤ بڑا رئیس آدمی ہے یہ دی دولت میں جنار رکھ دے او چلو قبر جو کام آئے اوٹھے دے قبر دی مٹی پرانی لی انہی سائنیاں پیچھو پہلو بند بنائی پانوا دے ڈانگا دے رکھنا چکی ہیں انہی ہیں جو کچھ لکھے آئے ویچ نصیب ساڑے اوہی تو لینہ اوہی میں لینہ تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے تو ہی ٹہ پہنا موی ٹہ پہنا صدہ آیا تے بکلا مات نرنا نہ کچھ تو لینہ نہ کچھ میں لینہ جو کچھ گزرے کی جان اپنی تے اوہی تو سینہ اوہی میں سینہ تیرا میرا مسافرہ کی چگڑا نہ تو رینہ نہ مہر اے وی انا اوہی میری ہے اوہی میری ہے تیرا کچھ بھی لینے کبر نو پوچھنا تیرا کی کبر تے پکار پکار کے اندھی یہ انا بیت الوہدہ میں تنہائی دا گڑا ماں انا بیت دودھ میں سابتے ٹھویا دا کاراں انا بیت الگربہ تو میری ہے تنہائیہ نو جان دا نہیں انا بیت تراب میں منٹی دا کچھا مکاناں انا بیت الظلمہ من نیرے دا کاراں اور انہائی تے اپنے عملہ دا دیا جلا کے آئی اور انہائی تے اپنے عملہ دا بستر لے کے آئی اُدھے دیوے بالے اندر روشنی نہیں ہونی تو اس وقت سے میرے دوستو دنیا دے گندہ آیا ہے یہ وزیر اعظم وزیر اللہ یہ پرائیم منیشٹر چیم منیشٹر صاحب آئے تو ڈیڑھ گٹھے ہی آئے یہ ہوئی جو نا ڈیڑھ گٹھے تے ایک لونگی علاقہ بنی تے مو چے دن کوئی نہیں زبان ہے تے بول دی کوئی نہیں کن ہے انہیں تے سن دے کوئی نہیں اکھا ہے انہیں پہچان کوئی نہیں ہاتھ ہے انہیں پھڑن دی طاقت کوئی نہیں پیر ہے انہیں تے چلن دی قوت کوئی نہیں زبان ہے بول دی نہیں تے ربان دنے رو تو پید روٹی دا انتظام ہی کر دینے تو بچہ رونگا ہے تو آوازوں دیئے عَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ أَيْنَيْن سبحان اللہ وَلِسَانَهُ أَشَفَطَئِن وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن سبحان اللہ تے نو دو خور دی تے نے زبان دی تی اے انہیں ہوٹا دے اندر مان دی چھا تے نو پا کے بلان دی پیتوں دے دے دودھ میں تے نو عطا کر دے آنگا وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن تجڑا ماندہا پیئے قرآن دا سانو آدہ nãy وَحَدَيْن نَجْدِين مَاندہ جو پیت جڑا ماندہ پیئے نَجْدِيون تو جڑا کتے دا پیئے خدا صاحب کی آئی وَحَدَيْنَاهُن نَجْدَيْن ماندہ دودھ پیندہ جارہائے ماندہ دودھ پلاندی جارہائے ایک دن دودھ پیندیا پیندیا انہیں مانو نہیں کیجئے دندی وڈی انہیں اٹھو ہی پولی جی ہے کہ چھڑی تو کول اب آزور بیٹھے سے انہوں کہہ لگی بیر بانو کیوں مارنڈائی ہے انہیں گئے تھوانو نہیں نہیں کہتا انہوں دنیاں وڈن لگ دے انہوں پیچھے کر کے کیوں اٹھے بھی نکیاں نکیاں دو دنیاں دے تھلے بھی نکیاں نکیاں دو دنیاں پہ آسمان کو آواز آئی انہوں مار نا جب وہ دند نہیں سن وہ دے تیری چھاتی بہر دند آگے فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ الْعَطَامِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاعَ سَبَّا سُمَّ شَكَقْنَا الْأَرْضَ شَكَّا فَأَمْبَتْنَا فِيهَا حُبَّا وَإِنَبَا وَكَذْبَا وَزَيْتُونَا وَنَخْلَا وَحَدَائِكَ غُلْبَا وَفَاقِحَتَا وَعَبَّا فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ الْعَطَامِهِ اب اندیا روٹی پہ کے چھابے ہی تیرے اگے آئیے کھائیں باج پہلو ویہ دن روٹی دیڑھ والا کونے اللہ ہم آج انہوں پٹھے پانے آنا تو کھرلی چی سیر راکھ کے پٹھے کھان دی بکری بھی کھرلی چی سیر راکھ کے کھوتی بھی کوڑا بھی اوٹھ بھی کھرلی چی سیر سوٹ کے پٹھے کھا رہے تو کدھی بیکھیا جی کھیر دی پرات آئی ہو تو مولوی نے پرات چمو رکھیا بولو نہیں کدھی بیکھیا پر مولوی صاحب نے پرات مو رکھ کے کھین کھان دی نہیں اللہ اندھے نے پرات چو پلیڑ چپا پلیڑ چپ پیڑ چپچا روٹی آئی بہب نے نہیں کیا کہ روٹی چھابے جی مو رکھے کھا نہیں اللہ اندھے نے تینوں دو ٹائی فٹ دے ہاتھ دی تینے ہاتھ نہ توڑ کے روٹی موج پار روٹی اگے سیر نہ جھکا رزق اگے سیر نہیں جھکانا رزاق اگے جھکانا نعرہ تکبیر نعرہ کے اعلی حدیث نعرہ عفض محمد یوسف بسروری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کدھی اگے سیر جھکانا ہے رزاق اگے اے عبداللہ کے نہیں جھکنا اللہ کے جھکنا ہے عبدالقادر کے نہیں جھکنا قادر کے جھکنا ہے کیا ہوں عبدالقادر نے مر جانا ہے جرا قادر ہے انہیں مرنا نہیں عبدالرحمن نے مر جانا ہے رحمان نے مرنا نہیں عبداللہ نے مر جانا ہے اللہ نے مرنا ہی نہیں دنیا چیک نماز ایسی ہے جیسے یہ رکود ہے شہیدہ نہیں اکیڑی ہے جنازہ دی پڑھ دے جنازہ کی کوئی نہیں جنازہ اہل حدیث پڑھ دے بریلوی دیوبندی سیاہ ساری پڑھ قدی کے انہیں لیٹھیا جب یہ رکود کیتا ہے جنازہ چھ کیوں اگے میت ہے میت زمین تو چار فٹ تاں ہوئے میت ہوئے نبی دی میت ہوئے ولی دی میت ہوئے صحابی دی میت ہوئے مفتی دی میت ہوئے پیر دی میت ہوئے امام دی میت ہوئے مقدبی دی اور چار فٹ تاں ہیں او دو رکود سجدہ نہیں جب تو چار فٹ تاں ہیں پھر رکود سجدہ کی میں کون نہیں سمجھائی تھا آگی ساجے ساجے نہ ہو دیئے نا لسی پینا لے لوگا نو سمجھ درہ ساجے ایتھے گے کونی دی ہو جی چلو ناوی ہونگا رہا اللہ اللہ سانو سارے انو توحید دی سمجھ ہی عطا کرے آمین یہ رکھ تو بچا کے رکھے آمین کیوں کہ اوہ دی مجھا ہے بندے دے عقیدے دے بدلن دا کوئی پدا نہیں لگ دا کیڑے پیلے بدل جانا ہے اوہ دو بڑے بڑے جڑے فلاسفر کی سمجھے لوگ نے ہونا دے زیر بھی پھیر جانا ہے اللہ نے اکھا دو لائیاں نے کان دونے ہاتھ دونے سر کیوں اکے اس واسطے سارے اکے اللہ نے دارنی میرا ایک کو سارے ایک دار تی جھکدہ سونا لگ دے مولانا محمد حسین شہوپری رحمت اللہ رہنہ ایک بی بی نو بیکھیا تو ککڑی نو پھڑ کے مارن رہی مولانا فرمان لگتی یہ نو کیوں مارنی اے مولوی جی توانو نہیں پتا یہ اٹری بڑیے دانے ساڑے لو کھان دی آنڈا گوانی آل دے نہیں تی نو مارن رہی اٹریے جیتے دانے کھائیے آنڈا بھی اٹری دی مولانا فرمان لگتی بی بی تیرے انہیں کو دانے کھا گے آنڈا گوانی آنڈا کھٹے ہی دے تی نو وارا نہیں کھاندہ تی دن رات ہو دی نیم تک کھا کے تو ایڈا شر گیار دی تیری تے جکائیں رابنوں بھی وارا نہیں کھاندہ سبحان اللہ تو اس واسے یہ پورا جسم کنے بنایا ہے اللہ نے یہ خوراک کنے بندوں بس کی تھے کلے اللہ نے وقت وقت شکلا دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق عوضیں کولو مانگ دی کلائے راکھاؤ سارے جگدہ سارا ایک کمان میرے کلے رب دا اپنی قدرت نال انہیں نقشے کٹے نے ایک ٹینی اتے پھال مٹھے کٹے نے حلا سارے بوٹیا نو پانی ایک کو لگ دا سارا ایک کمال میرے کلے رب دا سبان اللہ زمین دار لیکھو پہلے زمین پوٹ دا زمین پولی کر کے بھیر کنگ سوٹ دا ایک دانے وچو رب کئی سٹے کٹ دا سارا ایک کمال میرے کلے رب دا اہلِ حدیثو تسی بڑے خوش نصیب جے دولت ملی تھوانو قرآن تے حدیث جے یہ سعودہ نہیں جے کسے بھی دکانو لب دا سارا ایک کمال میرے کلے رب دا اس واسطے اور رب العالمین بنایا بھی مٹی دے وچو خوراک دا بندو بست کیتا اللہ اندھ نے جدو داند نہیں سل وہ دو ماندہ پیندہ رہے ہیں ہڑ داند آگے نے ہڑ گاندہ پیندہ گاندہ ما جی یا گاندہ ما جی تھلے کٹا چھڑنے چھڑ دے ہوگی کوئی چھڑنے اندھ پہ کٹوی رو آج ہے اندھ پہ ٹیکے لاغی چھو دے رہے ہیں ٹیکیاں تھا نقصان بڑھا گا ایسا کٹا چھڑیا ما جی تھلے انہیں دو مو مارے کٹے نے ما جی نے پورا دو دہوانے چھلا دیتا ان جی نے وہاں سے لائیا نا انہوں مو تو تھڑ کے نا سا کھچ کے تھڑا نا لاغی نا تو جا کے ما جی دے کے بند دیتا ہے تو ما جی انہوں نے چوم دیئے نالے چٹ دیئے یا بھی پتر چپ کر ساڑے نا ہی ہوڑی ہے آپ والدی پھڑی یہ تھلے بھائگئے انہیں گسے نہ آنے پر تاگے بیکیا تو انہیں کہا میرا دیکھ کالا ہی ہے چٹا کی تم بھائگئے انہیں تھانے پھڑے آپ ماری صدی تاہر ہو دیا ناسا دے انہیں مو پرا کر لیا گسہ انہوں پڑا آواز آئی ہوئی زیادتی ہے تو انہوں نے ما پترانا پر پوشل بھی نہیں ہلانی تے اللہ تو بھی نہیں ہلانی یہ تھلے بیٹھے تو اللہ نے میری قدرت ویخ کملیا دو دنہ پریشر پڑے تھلے نے اپنے چار بوتلا فٹ کی تھی انہوں نے بوتلا نو تھلے ٹکڑوی کو نہیں لائے یہ بوتلا ٹکڑ کھولو انہوں مو دے اگر وہ کچھ ہی نہیں تھی اللہ نے بوتلا نو مو بھی تھا ہے تھلے ٹکڑوی کو نہیں تو دو دنہ پریشر بھی بڑھا ہے پر میری قدرت ویخ کہ میں قدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگر نہیں دیتا کہ ہر بندے نے تارکڑن دی ہر بندے نے چاچ بھی نہیں تارکڑنا بھی تجربے سے کم بھی ہر بندہ دی نہیں کر سکتے یہ میری قدرت ہے اور رب العالمین اللہ نے پھر جدو میں تیمہ جوان کیتا پا لیا تیرا کڑا پاک گیا ہے تو میں ہمیں لگا ٹھونگے مارن کہ تیرا کڑائی ماندہ پکا کے کچھ ہے وہ بی بیوں نے ٹھونگے مارے سے نہ کڑے لے جیڑا آگی چھو پاک کے بار نکلے تیرا بندہ نے تو بھی پاک کہی جیدو آیا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ سَابِرِيْنَ اللہ اللہ اندھ نے تینو جانا دی کمی دے کے پوک دے کے مالان دی کمی دے کے پھلان دی کمی دے کے میں تینو ازمان نہ کھر کھانا ہوں کیا تو میری آزمیشہ دے اتھے پورا اترنے کے نہیں فرمایا جڑے میرے نے ہو کیا اندھنے الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُسِیبًا قَالُوْ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ جڑے سبر کر دینے سبرتے ڈٹ جان دینے تے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پر دینے ارشان تو آواز ہوں دیئے اسی فرقینِ اَعُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَا وَعُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ سبحان اللہ اے انِ صابر جدو مسئیبت آجائے استعین بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا سبر بھی کرنے تے نماز بھی اوہ جیڑی آیت بڑی سینا وَالَّذِينَ سَبَرُ بُتِغَا اَعْوَجْهِ رَبِّهِمْ وَعَقَامُ السَّلَاةِ یعنی سبر کردینے اللہ جیازمیشہ امتحانہ دے اُتھے پھر نمازہ بھی چھڑ دیں نمازہ بھی پردینے سبر بھی بولو سبر بھی کردینے تے جیڑا بندہ سبر کردینے اللہ انہوں مقام بڑا دیند ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہو پوری رحمت اللہ ترجمہ نہیں بڑی آشی ہے آن دے سن ٹوپی آجز سیون ویل سبحان اللہ اے ٹوپی ہے نو انہوں نکیہ نکیہ لی رہا چاہے انہوں شہوڑ والے نے اسے ہوتا ہے توڑکی تھے آئیے بولو شہر تھے ٹوپی آجز سیون ویل ہندیہ لی را لی را سار اوپر آکے مقام بناوے پیر فقیر امیرہ آجز سرما رگڑے سیسے کیوے ساڑھیاں بابا پہنے ہو چٹو جپاگ کو مینا لگیا رہی گیا جو ٹائم لیا انہوں پھیر لاب بھی اس رہی ہو آجز سرما رگڑے سیسے ہووے دردر جانا جس گھر کسے چاہتی نہ پائی اس گھر پر ٹکانا آجز میندی دکھ پہی سیندی تے تلیاں تے جڑ بیندی تان من چیر چرا کر کنگی جا زلفان ویچ گھر پر ٹکانا جن نے لیے سبر کیتا ہے اللہ نے انہوں دنیا جو مقام دیتا ہے نبی علیہ السلام کو نا ایک قورت آئی قالا شاہ دا رنگے چاہاں کیا نہیں اللہ رسول منہ مرگی تا دھورہ پر ہی دائے تے دعا کرو اللہ منہ شفاہ دے چھدے وہ بی بی آنے آقا فرما دے بی بی شفاہ لینی ہے کہ جنت لینی ہے اللہ رسول فرما دے شفاہ لینی ہے کہ جنت اللہ رسول منہ سمجھیں نہیں فرمایا شفاہ لینی ہے کہ جنت لینی ہے اللہ رسول منہ جنت لینی ہے فرمایا اس میری سبر تو کرتے جنتی زمانت میں محمد دے دینا اللہ ہنہی اللہ رسول منہ جنت مل جائے گی فرمایا ہاں فرمایا اتنے بعد اللہ رسول میں نہیں دعا کر ہنہی اللہ منہ شفاہ دے منہ جنت چاہی دیئے اے بی بی اٹھ کے ٹوری پھر گا پسائی ہنہی اللہ رسول ایک دعا کر دے فرمایا دس اے جہاں منہ مرگی دا دورہ پہنگیا نا کسے چوک چے بزار دے میں ڈگ پہنگیا نیا تو میرا جنہا سترے نا اوہ ننگا ہو جانگا ہے بے پرد ہو جانگا میری یو ماں و بہنو اس بی بی نو اپنے پردے دا کنہ فکرے کاش کہ آج بھی میری پین بیٹی ماں نو پردے دا فکر ہو جائے کہ معاشرہ سمر نہ جائے اگر پردہ باپرد محول ہو جائے کہ انجی فہاشی بند ہو جائے ان پردہ مزارے دے ہیں کہ انے پار پار کے بندے ویندے نے انہیں کیا مجھے سبھی کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ پڑی انہیں کوئی نہیں کہتا نہ نکلو یوں ایہا ہو کر بندیاں نے تفسرے کر دیا ہو کہ انے پار پار کے ویندے نے جدو گوشت ننگا ہوئے گا ہر ایک نے ویٹھ رہی مزاروں گوشت لے انہیں آتے ہیں اخبار چلے پیٹ کے لیے آئی جائے نا دو تین کلو تے گوشت لے انہیں بکرے تھا یا کٹے لے ویٹھ کے لیے انہیں تے جڑا ستر اسی کلو تا گوشت آئے ہی لگا پھر اینو لویٹھن دی لوڑکو وہ یاد رکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ دیوس دنیا داو آدمی ہے جڑا اپنی بیٹھی اپنی پین اپنی ماں نو بے پرد لے کے بار نکلتا ہے بیوی نو او دیوس ہے تجڑا دیوس ہے نا انہوں پانچسو میل تک جنت دی خوشبو نہیں آئیں گی آج ساڑھے کئی پائی نے وہ اپنی پین اپنی پین اپنے پین اپنے بے پرد لے کے بار نکلتا ہے بیوی نو نکلتا ہے بیٹھی نو نکلتا ہے ماں نو لے کے نکلتا ہے یہ دی پوچھ تین اپنے ہو نہیں ہیں تیری پین اپنے ہو نہیں اس واس سے دوستو اپنا محول جی رہے ہیں انہوں باپرد بنانا چاہیے ہیں اور میری اماما بہنہوں یہ احساس کرنا چاہیے ہیں کہ اپنا محول جی رہے ہیں وہ بے پرد میں ہی ہونا چاہیے ہیں باپرد ہونا چاہیے ہیں جدو محول باپرد ہوئے گا پھر معاشرے دندر بلکاری ختم ہو جائے گی یہ صحابی آنڈی اللہ جے رسول میرے واسطے دعا کر دے ہو جگہ آنڈ پیر میں اپنے گورے گورے آت چکے کہ آنڈے نے اللہ یہ جڑی بی بی عورتیں اللہ بے پرد نہ ہوئے صحابی آنڈے نے اس بی بی نو اسا چونکانچ ڈگیاں وے کے آئے پھر جدو انو دورہ پہندہ سی اے دے کپڑے دے جسم نن لپڑ جان دے سن نبی نے دعا کی تھی نا حضرت عطا بن عبی ربا حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے نے اے بی بی کولوں دی ننگ دیئے حضرت عبداللہ عنہ نے عطا میں تین جنتی عورت ننگ خواہا فرمایا کیوں نہیں فرمایا جنہی کالے رنگ دی بی بی جا رہی ہے اے دے جنتی ہونچے شاکی کوئی نہیں یہ جنت کیوں ملی سبر کرن دی گا جاتا نبی بی شعب یہ ہے حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا اے ننہو اللہ نے بارہ سال تو بات بیٹا دیتا ہے بارہ سال تو بیٹا بھی ایک خامد بار سفر تے گئے واپسی آئے تو بیٹا فوت ہو گیا کہ اے بی بی ام سلیم اپنے کر دیا انہوں کٹھیاں کر گیا انہیے میرے خامد رو دوسانی دسنا تیرا بیٹا فوت ہو گیا میں دوسانی اور اس بی بی دے سبر دی انتہا دیکھو کہ خامد سفر تو آیا ہے اور انہیں سارے انہو دسیا یاکدم دسانگی یہ دے دلتے کی بھی تھے کہ انہی دیر بعد آیا انہیں ساری صدمے لی خبر حدیث لی الفاظ نے سورت نے اپنے خامد نو روٹی پکا کے گزاری اور اپنے خامد نے نال رات گزاری سرگیدہ ٹیم ہوئے ہیں کہ انہیں دی اللہ والیہ کسے دی امانت ہوئے واپس کرنی چاہیے دیئے کہ نہیں فرمایا کیوں نہیں فرمایا پھر جی دی امانت دے انہیں رات دی واپس لے لی اس سے ابھی جیران پریشان ہو گئے کول بیٹے دی میت بھئی لیکن اس بی بی دے سبر دی انتہا ساریاں بی بیاں بی دے ہیں بندے دے کہا رہا ہوندہ ٹیم ہوئے فون دے پہلو ہی سارا کوئی دشار دیئے رہے تیرے فلانے بچے نے آ کیتا ہے ہی چھوٹے نے آ کیتا ہے ہی بڑے نے آ کیتا ہے اپنے جاراں گئی تھکیا ہوندہ انہیں سارا تھاپا پھڑ لیتا بال کو اٹھنے شروع کر دی موڑ گے پھر ماں انہیں اے رہا نہیں جاندہ آگے انہیں اچھڈانوہ آستے دو آب ہی کھا لے اتریا میرا کی کسی ہو رہے انہیں کیا سکیت نے تو ہی لائی ہے نا ساریاں بی بیاں ہی تے سبر ہیں نا لیکن اس بی بی دا سبر بیکھو نبی دے صحابی نے جا کے جگہ میں پیر لے سنایا آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ ام سلام کو ایک پتر لے آئی یہ دا نعم البدل دے دے انہیں سبر دا پھالنے کیا جے اس بی بینو اللہ نے بیٹا دیتا ہے جدا نا عبداللہ عبداللہ دے کارگو نو بیٹے پیدا ہوئے نووے دے نووے قرآن دے کاری پیدا ہوئے واللزین سبر امتغا عواجی ربیہم ایک اور حدیث سول لو ایک بندے دا جوان پتر فوت ہو گیا تے بابا سرانے بیٹھے تے اکھا جوان سبحائی جاندہ ہے تے اندہ الحمدللہ انہا للہ و انہا علیہ راجی ہون انہوں پچھو جدا جوان پتر دنیا تو ٹور جائے او دا لکھ ٹوٹ جاندہ ہے جدا جوان بیٹا ٹور جائے او دا بڑا پاگلیاں دے ککھانا مل جاندہ ہے یہ بابا روی جاندہ ہے تے جدا فریستہ روح قبض کر کے اوپر گئے ہیں اللہ نے قبض تا والداب دی یاملک الموت او ملک الموت جدا میرے بے بندے دے بیٹے دی رونو قبض کیتا سی وقر رتائی نہیں جدا میرے بندے دیں آنکھا نہیں تھندگ رو چھینے آ سی و ساماراتا فوا دے ہی جدا میرے بندے دے دل دے پھل نو کٹے آ سی مازا کالا عبدی وہ دو میرا بندہ کی بیاندہ سی اللہ جی حامیدہ کا وستر جا اللہ جی ہوتے انہا لیلہ پڑی جاندہ سی الحمدللہ ہی کہی جاندہ سی فرما اے ڈی او کے وقت دینا سابر کے جوان بیٹے دی میت بہی ہیں تے الحمدللہ تے انہا لیلہ پڑی جاندے فرما ہے میرے فریشتے ہو جی اللہ جی وابنو لہو بیتن فل جنہ اس بندے دا جنہ چمال بنا دے ہو وسمو بیت الحمد او داناوی بیت الحمد رکھ دے ہو منو کیڑے گلے یاد آئے مولنا رفیق مدن کوئی رحمت اللہ تو ترجمہ کر دے ہوں بے سر مولنا جانے بجے ملکاں پوچھے میرا عبد کی کردہ جانے بجے ملکاں پوچھے میرا عبد کی کردہ کین فریشتے حمد تیری نلے انہا لیلہ پڑدہ حکم کرے رب فریشتے آتائیں جنت اندر ایک محل بناو نام و صدا حکم میرے تھی بیت الحمد ٹکاؤ اے جے سبر دا پھر والنزین سبر ابتغاہ وجہی ربی تو دوسرا عمل کی ہے واقام السلاة نمازہ پڑھن والے نمازہ نہیں پبندی کرن والے بے نماز بندہ اللہ نو چنگانی لگتا تے نماز جڑیے والا ذکر اللہ اکبر دنیا دا سب تو بڑا ذکر نماز ہے تو قرآن نے کی کیا ہے وَمَنْ آرَضَ أَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَئِشَةً زَنْكَا وَنَاحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اہلِ حدیثوں سُللو توجہونا نوجوانو جیڑا ساڑے ذکر تو مو پھیر دے اسیو دی دنیا دی معیشت تنگ کر دے آنگے جدو دنیا تو جائے گا اوڈی قبر بھی تنگ کر دے آنگے بے نماز بھی قبر کنی کو تنگ ہوں دی ہے جگان پیر فرما دے نے جدو بے نماز دنیا تو مرن لگ دے ایڈی ایتھے جان پہنچ دی ہے تیاندہ فلاس ودکہ والا سواللہ نامہ صدقہ کی تہنامہ نماز پڑی ہونے کام نہیں آئے گی ہون پیشتاوا کام نہیں آئے گا مرن لگیاں کہے گا میں نماز نہیں پڑی صدقہ نہیں کی تھا تے روح نکل گئی ایسے ظالم دی جگان پیر فرما دے نے یہ فاسک فاجر نماز نا پڑن والا یہ دی روحے دے جسم چوئیویں نکل دیئے جویں مل مل دا ڈبٹا ٹیگرہ دے پاکے انہوں کھچیا جائے تے اوہ تار تار ہو جاندہ ہے اس طرح اسے بندے بے نماز دی روحے دے جسم چو نکل دیئے خبیش قسم دے بدبودار جہنم دے تاٹوں دے انہیں اوہ دے اندرے نا دیئے دی رونو پل پیٹے آ جاندہ ہے تے جدو آسمان وال کھڑ دینے فریشتے ہیں تے اللہ کہیں دنے میرے فریشتے ہو بے نماز دی روح آ رہی ہے یہ دے واسطے آسمان دے دروازے بند کر دے ہو یہ بے نماز بڑی ہے تو پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے فرماؤں گے بے نماز مر جائے انہوں گسل نہ دے ہو بے نماز مر جائے انہوں کفن نہ دے ہو بے نماز دا جنازہ نہ پڑھا ہو بے نماز انہوں مسلمان نہ دے قبرستان جو دفن ہی نہ کرو اور امام احمد ابن حنبل دا فتوہ فتاوہ ابن تیمیت موجود ہے کہ جنہ بے نماز مرتد واجب القتل ہے امام احمد ابن حنبل دا فتوہ بہتو ہے حضرت امام ابو حریفہ فرمان دے رہے بے نماز نو قید کر دے ہو انہوں کھان پی نماز سے کجھ نہ دے ہو پکھائی مر جائے اندر اگر توبہ کرے تھے انہوں باہر کر دے ہو بے نماز دنیا دے ہاں بھی بڑا پیڑا ہے تو نماز دا چھوڑنا چھوٹا شرک نہیں بہت بڑا شرک ہے یہ چھوٹا شرک نا بے تسلیم کرو نماز قائم کرو مشرکہ جناو ایک دورو اندازی قادری صاحبی کہہ رہے سنہیل حدیث آج بے نمازی کوئی نہیں ایک دورو اندازی پاک وہند اندر جینا بندہ پکا نمازی اندازی انہوں وہابی اندازہ جینا بندہ نے داری رکھی اندازی وہ وہابی اندازہ جینا بندہ چھوٹنی سی بولتا انہوں وہابی کہ اندازہ جینا بندہ کٹنی سی تولتا وہ وہابی اندازہ بھی یہ وہابی ہے وئی جینا بندہ سود نہیں سی کھاندہ شراب نہیں سی پیندہ زنا نہیں سی کردہ انہوں اندازہ بھی یہ وہابی ہے اہلی حدیث ہے تیار جائے لیے دیسی پہچان کیے جنہا سب تو وڈا بے نمازوں با بھی سب تو وڈا فراد کرنا لابی ہونے لیے دیس آگرے دنے رنالے کھور دے گیل دیسی ایڈی ایڈی دھاری انہیں فراد کیتا ہے کہ بندے کا دس کروڑ دا یعنی باقی کروڑ ڈیٹھ کروڑ دو کروڑ دے بندے دے ہوتے ہلا ہے دا سنہ تو دھاری ایڈی دے متھے دے میرا آپ پہ ہے تو دس کروڑا لے فون تک دے گئے انہوں کو کھچیا بھی مسویرے ہونا تے انہوں میں چوکے لائے ہیں انہیں رات نے خود کشی کر رہے ہیں وہ سویرے جو بارہ وجہ آئے کہا لگیا او جو دی کبر للو جاگے پیسے مر گئے مکروز مرے ہیں فراد کر کے مرے ہیں تو نبی جو سے عبیدہ ایک جنازہ لے آندا گیا صاحب نے فرمایا سیئے دیں کہ اہدہ کرز نہیں دینا لرسول نے دو دینار کرز دینا ہے دو دینار دو لکھ نہیں دو زار نہیں دو کروڑ نہیں دو دینار کیا آپ نے کی فرمایا سیئے دی چار پئی چکلوں سے آبی ہو تو سی آبی یہ دا جنازہ پڑھو مکروز دی نماز جنازہ میں محمد نے نہیں پڑھا رہی صلی اللہ علیہ وسلم آج اسی اپنا احتساب کریے نا صرف اہلی حدیث نا لیبل لان نا جنت نیل اپنی اہلی حدیث ہے تو سود کھانا ہے تو کئی نام اہلی حدیث ہے بدکاری کرنا ہے تو اہلی حدیث نا لیبل لگا ہے اندر پشاب ہوئے اتھے لیبل اہلی حدیث نا لکھیا ہوئے تو جنت جو درجے گا اندر تیرے گند گندگی ہے اندر تیرا صاف نہیں تو نیرہ اہلی حدیث اخواننا جنت نہیں لگے گی جب تک اسی صحیح معنی حدیث بنا گے لی میرے بھائیوں اپنے آپنے درست کریے پندہ دے پینڈ آلی حدیث نے لیکن پندہ دے پینڈ بے نماز کیوں نے نماز دے ٹیم تیری دکان بند کیوں نہیں ہوں دی جمعے دے ٹیم تیرا کاروبار بند کیوں نہیں ہوں دا مولی صاحب میمبر تے کلے نے چند بندے اگے بیٹھے ہوں دے نے جب نماز کھلوڑ نہ گی تو مسید پر ہی جان دیئے کہتی سوچئے مولوی مقت بھی دیکھ رہے ہیں آج تیریا میریا پینا دیا ماوہ دیا اس طرح محفوظ نہیں شراب آمے جوا آمے چوٹ آمے تو کھا فراد آمے کیوں ساڑے دلا جو بھگز ایک دوسرے دے بھارچ کیوں نہیں جان دا حسد کینا ساڑے دلا جو کٹ کٹ کے پرے ہیں نمازہ کٹھیاں پڑھنے ہیں کندے نہ کندہ ملانے ہیں پیر نہ پیر ملانے ہیں لیکن دلا دا بھگز نہیں جان دا ایک دوسرے نہ اندروں مرن جون مکائے ہیں میں مر گیا آتے میرے موڑے آنو کہیں دے ہیں میرے پرانو میری چار پائی نو ہاتھ نہ لان دے آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اے ارشاہ تو آواز آن دیئے کندے دے پیر تسی میل لو تے آسمان پہ تھوڑے دل میں میل دیا گا اسی یعنیہ کندے پیر میل جانگے پر دل ہوتھی رہنگے سنوار اور جمعہ آتنوں بندے نے عمال پیش ہوندے نے اللہ نے جنہیں دو بندے نراز نے جنہیں دلہ جنہیں بھوگا دینا انہیں عمال ہوتھ پڑا رکھ دیو جب تک اٹھ دو ساخری ہونگے انہیں کوئی عمل بھی راب میں قبول نہیں کرانگا اہلِ حدیث ہو صحیح اہلِ حدیث بنو جوہے قدیم کو اہلِ حدیث سنداسی جوہے اللہ نے تھا مسلک سونا دیتا ہے اے اپنا کردار بھی سونا کرو فرمایا جڑا بندہ بے نماز ساڑھے ذکر تو مو پھیر دے اسی ہو دی معیشت قبر بھی تن کر دے میں بے نماز قبر چجان دے اے بھیاں دووے دیوار آئے میں مل جان دیا نے ایس طرح کر کے نبی علیہ السلام نے دعا تھا یہاں انگلانو داخل کی تے اے بھیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے یہ دیتے نڑے نوے ساپ ایک کٹ سو یہ دیتے ساپ مسلک کر دیتا جانگ ہے آقا فرما دے نو ساپ ایک ڈنگ مارے گا چالیس سال تک ہو دا زہر ہی نہیں جائے گا تیرمزیدی روایہ تے اگر کبر دا شاپ کبر جو موبار کٹ کے پھوگ مار دے روئے زمین تے تے نو سبزہ کوئی نہ نظر آئے بے نماز آتے نڑے نوے ساپ مسلک ہوں دے ہمیں بے نماز دی کبر دے اندر جہنم دا بھوا کھول جاندہ ہے اور کیامتہ کے دی کبر دے اندر جہنم دی آگوی پہنی رہے گی اللہ فرمان دے نے بے نماز مرے اے کبر دے زہر بے نے تے قیامت دا دن ہوئے گا جدو اسی انو کبر چو اٹھاوانگے بے نماز آنو تے انیاں کر کے اٹھاوانگے اکھان دی بینائی سلب کر لوانگے بے نماز اٹھنگے کبران دے وچوں انے ہو کے اٹھنگے یہ کہنگے اللہ ساڑیاں تے اکھان سل فرمایا تُسی دنیا چھے نمازہ نہیں سو پڑھ دے آج میں تھو اڈیاں کھان دی بینائی کھولائی ہے آج تُسی انے ہو کے ہی میدانِ عرفات دی طرف جاؤ گے پیچھے آگ گوئے گی اگے دور دے ہونگے انے واہ کدی کی تے ڈگنگے کدی کی تے ڈگنگے یہ بے نماز انہیں بے نماز تا انجام ویخ لیکی ہے یہ بے نماز فیراؤن نہ ہوئے گا ہمان نہ ہوئے گا شداد نہ ہوئے گا اُبعی بن خلف نہ ہوئے گا یہ نہ لوگاں ساتھ ملنے بے نماز اتنا باد نصیب ہے جدو میدانِ محشر بھرپا ہوئے گا اللہ اپنی پن لی تو کپڑا چکنگے جڑے نمازی نے وہ میدانے میں عشر دے اندر سہی جڑے جڈگ پہنگے تجڑے بے نماز میں وہ سجدہ کرنا چانگے اللہ اُنا دیا کمرہ چھ سریے فٹ کر دوئے گا وہ تھی بھی سجدہ نہیں کر سکنگے یہ بے نماز جدو قیامت رو جہنم جہ جانگے نمازی جہنم جہ جانگے یہ دیکھے گا میرا چاچا کوئی نہیں میرا تایا کوئی نہیں میرا فلاوی کوئی نہیں آکے گا اللہ اوکی تینے اللہ کہنگے اٹھو تھلے نظر مار تھلے نظر مارے گا سامنے جہنم جہ سڑ رہنے آن دا چاچا توانو کے ری چیز نے آج جہنم جہ لیند ہے اوپر آتے نو کے ری چیز نے لیند ہے فی جناتیت ساعلون آن المجرمین ما سلککم فی سکر تھوانو کے ری چیز نے جہنم جانگے یہ گواندنے کالو لم ناکو من المسلیر و لم ناکو نتعیم المسکین ہسی دنیا جرے کے نمازہ نہیں سا پڑھ دے مسکینہ نو کھانا نہیں سا کھلا اس واسطے اللہ سنو پانچ ٹیم دا پکا نمازی بنا آمین یارو اسی نمازی بن جائیے تو اللہ ساڑے سارے کمہ جی برکت پا دے لیکن ساڑے علمات بھی تیل لے ساڑے جو بھی تیل لے تھوڑی اگر مولوی بے نماز دا چنازہ پڑھانا بند کہو جاننا ارادہ کر لیں نہ ہاں بے نماز دا چنازہ نہیں پڑھانا پاہوے پینڈ دا نمبردار ہی مر گیا ہے ارادہ کر لیں تو ربی کی بریادی قسم کھا گے کہی نہ ازان دے ٹیم مسجد جھٹیاں تک فول لے صحیح کہ لے میں کہتا پینڈ گیا تفریق کروں بگی آری پینڈے نہ دا ہون مصطفی آباد وہ وار بطن کے قریب پینڈ دے میں ہوتے جا کے مگرم دی نماز دے مگرم دے جتیاں تک مسجد سو لے میں انہوں کیا بہچتی لوگ آئے نہیں یار جلسہ شروع کراؤ ٹیم نہ بے لے ہو یہ لوکی ٹیم نہ انہوں نے کہا جی باہر دے نہیں ہے پینڈ دے ہی نہیں سارے یہ بڑے نمازی دے انہوں نے کہے نمازی دے ہونا ہے ٹھارہ سال سو گئے نہیں سارے مولوی دے ہونا ٹھارہ سالہ چھے ایک بے نماز دا جنازہ نہیں پڑھایا مولوی آنڈا ہے بے نماز مر گیا نال دے پینڈ دا مولوی آنڈ کے جنازہ پڑھائے گا میں کونی یہ پڑھا نا پاوے تنخواہ دے ہو نہ دے ہو دانے دے ہو نہ دے ہو تو انہوں نے اثر کیتے ہیں ازان ہونڈی ہے تو مسجد سو لے بچے بھی جوان بھی بڑے بھی سارے ہی بسیتے ہیں تو مولوی حاضری رہنڈا ہی پکیڑا نمازی ہے جو گہرہ دے سواب نا دے جو میں بچے ہی سکون چاہتے ہیں سارے ہی آزری لگے تو فلانا کیوں نہیں آیا پتا کرو ہونا گیا جی نہیں فجر دی نماز رہا جاندی یہی سارے ہوتے کانٹر جانے ساں ناشتہ کر رہا ہو فجر علے پھر چالی پنجاہ سترسی بندے وزاوڑ میں ناشتہ کر رہا ہو او دا دے کونڈا ہو گیا او دے کوئی نماز چاہ پیچھے رہنے ایک کوئی چیز ایسی نہیں جڑی اللہ نے یاد نہیں کر دی سوائے بے نماز سے دوسرا عمل کیے وَاقَامُ السَّلَا تِتِجَ عمل کیے وَاَنْفَقُوا مِنْمَا رَزَقْنَاؤُ سِرْرًا وَاَلَانِيَتًا اللہ دے را دی اندر ظاہر تے پشیدہ خرچ کرنوالے جیبہ دی آتھ نہیں بندے سینے دی آتھ بندے خور مسیح تے کو مولوی اعلان کر لے مولوی تہاں کام بھی پڑھے آئے منگند تے رہی ہے نا تے حضرت عثمان میں نماز فان نے پتا ہے مال کی نہ دیتا ہے پتا جی چھے سو اوٹھے کری چھے سو اوٹھ دی کیمندہ سابلہ دو لکھ دا اوٹھ دے جنہا سہیو ٹائی لکھ دا اوٹھ تین لکھ دا ملدہ ہے لیکن میں دو لکھ دا لارے چھے سو اوٹھ بارہ کروڑ دا بند ہے نو سو چالی اوٹھ پھر دیتے عثمان نے ٹارہ کروڑ سی لکھر بھی ہے ساٹھ کورے دیتے ایک کروڑ ہی لکھر بھی ہے داس ہزار دینار دیتا دینار ہو تو سوڑے دا سی داس ہزار دینار دا سوڑا کنہ بند ہے ساٹھے پنچ کلو سوڑا بند ہے دو کروڑ ستر لکھ تو اتنے مال یہ جان رہی ہے آقا نے فرمایا کہ مسجد دن آل دا مکان ملدہ بھیا پنجی ہزار دن میں دی قیمت ہے عثمان عبداللہ رسول میں کلہ ہی دے دے آنگا دیرمو دا چاندی دا ہندہ سی پنجی ہزار دیرم دا او دو دے وقت نا ستاسی لکھ رویہ بند ہے آج دے سال مدینے جے گکو ہیں او دا پانی مٹھا ہے باقی جنہیں کھون ہے سارے دا پانی کورے ہیں او دے تیہودی دا قبض ہے کورے ہیں جیڑا اکوہ خرید کے مسلمان آوازتے وقف کرے گا میں محمدوں نو جنت دے اندر چشمے دی زمانت دے ناوان سبحان اللہ واللزین غان فکون اللہ دے راج خرچ کرنوالے سر روحہ لانیاں ظاہر دے پشید حضرت عثمان کہے یہودی کو ہاں وی کوراں دے نا ہی انہیں کہا نہیں میں نہیں دے نا میرا تو روزی تا اٹھا ہے میں پانی مولو بیچنا مسلمان آنو یہودی ہیں سارے نو مولو دے نا حضرت عثمان کہنے لگے یار ایدہ ایدہ کیون کیلئے پینتی ازار دنہ میں کہنے لگے یار ساڑھے ستارہ ازار تنہوں کو للہ ایک دن پانی تو میں چیئے ایک دن میں بیچانے وہ بڑا راضی ہویا اگلی کہلتا ہوں یہودی نہیں نا پڑا یہ اگلی بھی ہو رہا ہے تو کہنے لگا عثمان لے آ ساڑھے ستارہ ایک دن تو میں چیئے ایک دن میں بیچانے گٹھی عثمان بھی باری حضرت عثمان نے مسجد نوی چلان کیتا لوگوں سارے پانی پھر لے ہو کوئی پیسہ نہیں یہودی بھی پرنو نا کوئی کوئی پیسہ نہیں لے اور جنہ آج پانی پرنو نا کل دا بھی نال پھر لے نا تھا یہودی کو پانی لے جاندہ ہی کو نہیں سی اگلے نا اچھے دنگڑی بھی جاندہ سا تو کہنے لگا میرے نا چنگی ہو یہ میرے باری آ لیتے نا اچھے دنگڑی کو نہیں سارے پہلے دنی اگلے دنگڑا بھی پھر لے دنے تو نے کہا عثمان تجھے پرہ بھی دے تائیٹی ہزار دن رمضہ کون خریدیا عثمان نے کنے پیسے بنے ایک کروڑ دس لکھر بھیا صاحب لالو کنہ پیسہ خرچ ہو رہے یہ لوگ نے جنہے صحیح مانے اچھے جنتی لوگ نے اور جتے بیرے عثمان کوئے رمدینے سے اچھے ذرخ دورہ نے باغ لگے حضرت عثمان نے لو آئے وہ پندرہ سو پنجاب باغ شن حضرت عثمان دا دور گیا استوباد علی دا دور پھر سارے دور گئے وہ پندرہ سو پنجاب باغ دی دیکھ بال آلے سعود نے کی تھی سعودی اپنمت نے او دا جنہا پھالسی نا او دی عمدن حضرت عثمان تے کرنٹ اکاؤنٹ جی جمع ہوتی رہی آج دی حضرت عثمان دا کون کھل ہے وہ پیسے جمع ہوئے پھر مدینے دے اندر مسجل نموی چوہ نکلی ہے نا اوہ پاڑنے سیدھا اوہ سو روڑ دے ایک بہت بڑی امارت ہے جیدانہ ہے فند کے عثمان اوہ جگہ کھرید دی پلازہ تمیر ہویا فند کے عثمان حضرت عثمان دے نام دے اوہ سو پلازے دی سلانہ امدن پنجاب ملین ریال ہے پنجاب ملین ریال وہ دے چھو پنجی ملین ریال گنابا مساکین تھے تقسیم اندنے دے پنجی ملین آج دی حضرت عثمان دے کون جی جمع ہو رہے ہیں جیڑا اللہ دے راج دے دے نا اللہ دے قیامت تاکی کون کھون چھڑ دے اور مدینے دے بلدیہ دے جنہیں دفاتر نے جیتے بلدیہ دے دفاتر نے آج دی بلدیہ دے جنہیں دفاتر انہیں دے پانی دا پل بجلی دا پل حضرت عثمان بن افان دے نام آ رہے ہیں بلدیہ دے دفاتر دی زمین دی ریجسٹری آج بھی عثمان دے نام ہے کس واسے میرے دوستوں جنہ لوکہ نے اللہ دے راج خرچ کی تا انہوں نے اللہ نے بڑی ہے اس طرح بھی تھی چوتھا عمل سی وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّيَا انہوں نے ایک واقعہ اور یاد ہے حضرت عثمان تو بعد ایک نمبر سی عبد الرحمن بن اوف دا جو تو نبی علیہ السلام نے رحلت فرمائی ہے نا وہ دعا بے گیارہ کار موجود سن کہ عبد الرحمن بن اوف نے مسجد نبوی چوٹ کے اعلان کی تا سی آج تو بعد نبی نے گیارہ بیویاں کاراندہ کھرچا قلعہ عبد الرحمن بن اوف دائے گا رضی اللہ حطان ہے رضی اللہ حطان کیسی گرد اور پوری زندگی دیتا ہے اس میں دیتا ہے کسی سے آپ انہوں نے کیا تو دیتا ہے بلکہ کوئی دیڑ بھی لگ دا ہے انہوں نے روک دیتا جانا سی تو لوکی ایک کاردہ کھرچا نہیں دیتا ہے انہیں نبی نے گیارہ کاراندہ ہی کھرچا حضرت عنہ اس کے اندینے میں اممہ جی عائشہ سی دیکھا دے کھول بھیٹھا ہوا اچانک مدینہ دے اندر ایک کافلہ آیا ہے سات سو اوڑ دا لدیا کافلہ ہے ایک اوڑ دے اتے مہدے سین نے لکھیا ہے پنجی من وزن لدیا سی پنجی نو سات سو نظر اب دیو کتھے جا کے گل مک دیئے سات سو اوٹ عبد الرحمن بن عوضہ شامدی منڈی چو وڑے آ کہ مدینہ دیا کچھیا دیوارہ کمر لگ بھییاں مکان بھی کمر لگ بھی اممہ جی عائشہ فرما دیا نے انہیں کون آیا مدینہ دے اندر آج تے مکان نہ دیا دیوارہ بھی کمر لگ بھییاں فرمایا اممہ جی عبد الرحمن بن عوضہ کافلہ آیا ہے سات سو اوڑ دا لدیا شامدی منڈی دے بھی چو اممہ جی فرما دیا نے اے اوہ عبد الرحمن بن عوضہ ہے جدے متعلق کا کانے فرمایا سی قیامت دے دن میرا عبد الرحمن جیڑا جنج اوڑاری مارتا داخل ہو جائے گا سمار اللہ اممہ ایشہ نے حدیث سنی صدی عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن فرما کی گا اے تیرے بارج نا اممہ ایشہ نے یہ حدیث بیان کی تھی اچھا وہ سات سو اوڑ پل گیا حدیث سنن کے اممہ ایشہ وال نصبے اممہ یہ میرے متعلق بہا حدیث سنیئے فرمایا ہاں سنیئے ایک حدیث سن کے نا کہ سات سو اوٹ مدینہ دے چار دروازیاں دے کھلار کے نا کہ مدینہ دے فقراء مساکین دے بیما پلانے بیما اوٹ بیما سمان سارا کو یہ تقسیم کر جگہا اے لوگ میں جنہ اللہ دراج خرچ کر رہا اور نیکیاں کر کے برائیاں مٹانے والے جدو قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اٹھا دروازیاں جو فریشتے کھڑے سلام علیکم سبحان اللہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم فرمایا جنتیوں سلام علیکم تھوڑے تے سلامتیوں اے کونے اے لوگ نے جنہ دنیا جمل کرنے والے نمازہ پڑھنے والے اے لوگو اللہ دراج خرچ کرنے والے سبر کرنے والے نیکیاں کر کے مرہیاں مٹانے والے جدو جنت چونگے انہ دا قد بابِ آدم جی سبحان اللہ اوٹے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے مدو ود نیمتاں دے لہرہ بیرہ ہونیاں پانی شراب شید دود دیا نہرہ ہونیاں موجہ لیں دے اوٹے رب دے پیارے ہونگے ویچے جنتاں دے عجب نظارے ہونگے جنتی کھان دے وانتے سوانے پھال ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محال ہونگے سبحان اللہ کسطوری نال لگے ویچے گھارے ہونگے ایک کھڑ چاندی دی ایک کھڑ سونے دی مٹی امبر دی گھارا کسطوری دا خطاب ہوتے بھی یوسف بسروری دے ماشاء اللہ کیوں بھونگی آلے ہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اللہ محمد یوسف بسروری صاحب اصلہ کے حقہ اہل حدیث ہاں کیا نا بھونگی آلے یا اللہ اسے جندت بھی بات تیرا قرآن پڑی پھر اچھے جو بوا گئے تو اچھے جندت بھی آتا پڑھن دا بہتا مزا آئے گا نا سبحان اللہ تو اللہ اندر میں بٹھا ہوا گا نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُون مُزْلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ اللہ نے جو میں چاہنا وہ تو دنیا جو کر کے وغا میری جندت جو تُو چاہیں گا میں تینوں عطا کر دیاں گا اُتھے کیوں اُتھے تُو میرا مہمان ہونا ہے میرے اپنے میل بان ہونا ہے میل بان کی پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہووے گی صدارین والی ہوتے جوانی ہووے گی زیک مچھی دے لذیذتے قرارے ہونگے کنڈا سونا سماع و پور بہار ہووے گا جندوں سونے اللہ دادی دار ہووے گا ویندے راب نوپے ہوتے سارے ہونگے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ عمل دی توفیق دے کیڑی وَيَدْ رَوْنَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّعَا فیر آمانگے انشاء الحمدللہ وَلَاقْ مُتَقِيلُ وَالصَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالْسَلَاقُ وَالْسَلِيمُ وَقِنَا عَذَابُ جَهْنَّمُ وَقِنَا عَذَابَ الْمِيزَانُ وَبَنَا عَبْنَا مِنَ اَذْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرْتَا يُنْا لِمُتَقِيلُ اِمَامَا اللہُ بَشِبْرْزَانِ وَرْضِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ عَذِبِالْبَاسِ رب الناس رسمِ انتشافی لا شفاء الا شفاء اوکا شفاء اللہ یگادر الساقال میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں مسلمان بے اولاد نے نورین اولاد نسیل فرما جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا میرے مولا جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہیں بکشش فرما اللہ ساڑے حالات ترحم فرما ساڑے گناہ ساڑے گناہ ونکدر گزر فرما میرے مولا جتنے دوست احباب بزرگائے اللہ سب دعنا قبول فرما علامہ دا بیان کرنا قبول فرما وَبَنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ نَعْلِيمُ وَتُبَعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ سبحانہ ربی ربی رزت امیسی فور وَسْرَابْ سَيْوَرْحُولِ